What are concrete admixtures in civil engineering construction? یعنی concrete admixtures کیا ہوتے ہیں جو civil engineering construction میں بہت زیادہ بائیلٹی یوز ہوتے ہیں آج کی تاریخ میں. اسی سوال کا جواب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنے طرح کی concrete admixtures ہوتے ہیں, کہاں یوز ہوتے ہیں, کس کی کیا suitability ہے, کیسے یوز کرتے ہیں. یہ سارے سوالوں کو جواب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں, what are concrete admixtures? concrete admixtures کی جو definition ہے وہ the chemicals used to aid the properties of concrete or cement. یعنی وہ chemicals جن سے ہماری cement کی یا concrete کی properties میں اجافہ ہو, بڑھ جائے. کیا properties بڑھ جائیں گی? admixtures are ingredients other than water, aggregate, hydraulic cement and fibers that are added to the concrete batch immediately before or during mixing. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ concrete admixtures, وہ ingredients ہیں, وہ ملاوٹی چیزیں ہیں جو ملاوٹ کرنا ہے other than, یعنی ان کے سوائے, ان کو آپ admixture نہیں کہو گے. کس کس کو نہیں کہو گے? water, پانی کو نہیں کہو گے. Admixture نہیں ہے پانی. aggregates, یعنی جو 10, 20 mm aggregates, fine aggregates and وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو آپ admixture نہیں کہو گے. اسی طرح سے hydraulic cement, یعنی جو ہم cement use کرتے ہیں اس کو hydraulic cement بولتے ہیں اس کو بھی آپ admixture نہیں کہو گے. and fibers, یعنی کچھ بھی یعنی جی fibers ہم اس میں add کر رہے ہیں تو ان کو بھی جیسے کئی بار pvc fibers یا پھر کچھ additional fibers وغیرہ use ہوتے ہیں وہ بھی admixtures نہیں کہلائیں گے ان کے علاوہ یعنی پانی, aggregates, cement اور fibers کے علاوہ جو بھی چیز ہم concrete میں add کریں گے یا cement میں add کریں گے چاہے اس کو before mixing یا بعد میں, after mixing, during the mixing یہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے add mixture یعنی آپ نے concrete کے add mixture وہ chemicals ہوں یا اور کوئی بھی minerals ہوں تو یہ ہم اس کو add mixture کہتے ہیں یہ تو بھی definition کے add mixture ہوتے کیا ہے اس کے لیے ایک آئی ایس کوڈ ہے 9103 جس میں اس کے بارے میں add mixtures کے بارے میں بتایا گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ add mixtures کی آخر concrete میں ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے بھائی concrete add mixtures are required تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے ہے کہ high compression strength یا دی ہمیں کیونکہ concrete بیسے بھی strong ہوتا ہے compression strength میں لیکن پھر بھی یا دی اس کی ایک limit کے باہر compression strength ہمیں اور بڑھانی ہے تو ہمیں add mixtures کا سارہ لینا پڑتا ہے اسی طرح سے workability high workability یا دی ہمیں workability بڑھانا ہے یعنی easy to ease up construction کرنا ہے تو ہمیں add mixtures ملانے پڑیں گے otherwise ہمیں جو workability چاہیے ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی high performance یعنی concrete یا سیمنٹ کا پرپارمنس بہت اچھا ہو اس کے لیے ہمیں concrete میں add mixtures ملانے پڑتے ہیں اور durability durability یعنی اس کی life of the structure جو نا concrete کی بہتر ہو جائے اس کے لیے پہ ہمیں add mixtures کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے definition دیکھی اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں concrete میں add mixtures کیوں ملانے پڑتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ concrete کے add mixtures کے types کیا کیا ہوتے ہیں دیکھیں اس کے mainly دو type ہوتے ہیں ایک chemical add mixtures اور mineral add mixtures chemical add mixtures کیا ہوتے ہیں chemical add mixtures mainly 4 طرح کے ہوتے ہیں a b c d یہ ہم نے classify کیا ہے 1 2 3 4 بھی کہہ سکتے ہیں abcd بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے barter reducing add mixtures یعنی water reducing یا plasticizer a b میں ہوتا ہے super plasticizer یعنی یہ super plasticizer یہ plasticizer کا a improved اور آدھونک نیا روپ ہے تو اس کو super plasticizer ہے c ہوتا ہے accelerator accelerator کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو جلدی سے کسی cement کی setting کرنی ہے جلدی سے hardning کروانی ہے تو اس میں accelerators یعنی setting time آپ کو کم کرنا ہے تو اس کے لئے accelerator ہم use کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آتا ہے air and training admixtures یعنی یعنی جدی concrete کے اندر ہمیں air کو پرویس کرانا ہے air کے voids اس میں رکھنے ہیں تو ہمیں chemical admixture میں air entering agents ڈالنے پڑتے ہیں چار طرح کے ہمارے abcd ہم نے divide کر لی ہے کہ chemical admixture چار طرح کی میل لی ہوتے ہیں water reducing super plasticizers or super plasticizers accelerator and air entering admixtures اب ان چاروں کی ہم properties دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں water reducing admixtures کیا کرتے ہیں یعنی reduces water content یعنی پانی کا content ہمیں جتنا پانی چاہیے تھا اس کو کم کر دیتا ہے کم کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی durability and life strength جو نا concrete کی اپنے بڑھ جاتی ہے پانی کا volume کم کرنے سے اسی طرح سے increases strength and increases burkability burkability بھلاتے ہیں اور strength بھلاتے ہیں اور اس کی کتنی reduction ہوتی ہے normally water reducing administer جن کو plasticizer بھی کہتے ہیں 5 to 15 percent water reduction یہ کرتے ہیں یعنی آپ نے جو mix کیا ہے اس میں water content آیا ہے اس کو 5 سے 15 percent تک کم کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہم water reducing mixtures کیسے کام کرتے کرتے کیا ہے کی forms layer around cement particles of negative charge particles thus repulsion and delays flocculation of cement and increases setting time by 1 to 3 hours اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام کیسے کرتے ہیں سپر plasticizer کرتے کیا ہیں کہ جو cement کے particles ہیں جب ہم اس میں پانی ملاتے ہیں سیمنٹ میں تو یہ particles کیا ہے تورانت set ہو پانی کی touch میں آتے ہی پانی سے contact کرتے ہی ان کا hydration ہوتا ہے ہوتا ہے سیٹنگ چالو ہو جاتی ہے اس سیٹنگ کو توڑ لیں کے لیے کیا کرتے ہیں جب ہم Admixture یا Plastic Charger ملاتے ہیں تو ایک اس particle کے چاروں طرح ایک layer بنا دیتا ہے اور layer ہوتی ہے negative charge particles کی یہ negative charge particles کیا کہ آپس میں ایک دوسری کو repulsion کرتے ہیں یعنی آپس میں دوسری کو دھککہ دیتے ہیں اور باہر پھیکتے ہیں جب repulsion ہوگا دور جائیں گے ایک دوسرے سے تو کیا ہوگا آپس ان کا bond نہیں بن پائے گا تو ان کا فلا کو لیشن جو کہتے ہیں سیمنٹ کا وہ بون ٹائپ کا وہ نہیں بنتا ہے تو اس سے کیا ہے سیمنٹ کی ڈیلے ہو جاتی ہے اور جب تک اس کا پرباو رہتا ہے وہ ایک سے تین گھنٹے تک depending on the many factors کی اس کی قوانٹی کتنی ہے کس طرح کی سیمنٹ وغیرہ ہے کتنا ٹیمپریچر ہے تو یہ 1 to 3 hours تک یہ ڈیلے کر سکتا ہے سیٹنگ کو اس کے علاوہ اس کا جو بیس ہوتا ہے یہ لگنو سلفون ایٹ بیس یہ پلاسٹی سائجر ہوتے ہیں یا بارٹر ریڈیو سنگ ایڈ ایڈ بیس انکا بیس الگ الگ ہونے سے انکے سپر پلاسٹی آئیر کا کیا ہے کہ نیپتہ بیس سپر پلاسٹی آئیر جو ہوتے ہیں وہ 16 to 25 پرسنٹ آب وارٹر ریڈکشن کر سکتے ہیں اسی طرح سی 90 منٹس تک کار ڈیلے سیٹنگ ٹائم کر سکتے ہیں لیکن یہ سستے ہونے سے کار سی افکٹ ہوتے ہیں اور 1 to 2 پرسنٹ دوزنگ ہوتا ہے اور PC بیس جانے پولی کار بیس جو ہوتے ہیں انکا 20 to 35 پرسنٹ تک وارٹر ریڈکشن کرتے ہیں وارٹر سی منٹ ریڈکشن اور اس کو 150 سے 180 منٹس تک کار ڈیلے کر سکتے ہیں یعنی 2 سے 3 گھنٹ تک کار ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑے سے کاسلی ہوتے ہیں اور انکا جو ڈوزنگ ہے وہ 0.5 to 1 پرسنٹ ہوتا ہے تو یہ ڈوزنگ as compared to نیپتہ بیس پر پلاس چیز کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ کاسلی ہوتے ہیں موٹا موٹی 50 سے 60 روپے پر کیجی نیپتہ بیس دی آتا ہے تو یہ 140 سے 160 روپے پر کیجی پی سپر پلاس چیز ہوتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ سپر پلاس چیز نیپتہ بیس اور پی سپر بیس کو ہم ہمارے لیے پی سپر بیس یوز کرنا پڑے گا یہ کیا ہوتا ہے کی سلپون ایٹ نیپتہ لین فرمال ڈی آئیڈ ایس این ایف اس کے اوپر یہ بیس ہوتے ہیں اور پی سپر بیس کا کیا ہے کی مور دن ایم 40 سے زیادہ یعنی ہائی سٹن کانکریٹ بنانا ہے تو آپ پی سی بیس پہ ہی جانا پڑے گا پولی کار کار بیس ایتر اس کا بیس ہوتا ہے اور اس کو سپر پلاس سی سی بھی کہتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ہم نے بات کر لی ابھی تک پلاس سی سی تی تیس بات کرتے سی جلدی سے ہارڈ ہو اس کی ریٹ آف ہارڈن کو بڑھاتا ہے اور کیا کرتا ہے انکریز ریٹ آف ہائیڈریشن بٹ نیچرل ہے جب ریٹ آف ہائیڈریشن بڑھے گا تو اپنے آپ کانکریٹ ہارڈ بھی جلدی ہوگا ارلی سٹن اس سے ملے گی اور اس سے کیا ہوگا تو آوائیڈ کانکریٹ پروم فروسٹ یعنی یادی کوئی بہت ایکسٹریم کول بیدر ہے جیسے جاتے ہی آنا پانی برپ بن رہا ہے مائنس میں ٹیمپریچر ہے تو یادی آپ کانکریٹ بھی مکس کر دوگے تو جم جائے گا فروسٹ ہو جائے گا تو اپنے ایسلیٹر کوئی ڈیکوریٹو برگ کرنا ہے تو اس میں بھی ہم جلدی سیٹنگ کیلئے اس کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ارلی ریمووبل کہتے ہیں کہیں ہمیں فارمر یعنی سیٹرنگ کو جلدی سے ریمووک کرنا ہو تو اس میں بھی ہم ان کا use کرتے ہیں اسی طرح سے ایمرجنسی ریپیر میں بھی اسیلیٹر کا use کرنا پڑتا ہے اسیلیٹر ایڈ ایڈ میکچرز کا یہ کیا ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کیلسیم الی ایلی میکنی کے کمپاؤن ہوتے ہیں اور ان کو ہم use کرتے ہیں اسیلیٹر ایڈ ایڈ بات کرتے ہیں air and training ایڈ 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 چوتھے ٹائپ کی جو ڈ ٹائپ کے ہمارے ڈ ایڈ میکچرز ہیں وہ ہم نے لیے ہیں since water expands during freezing it creates stresses and the cracks in concrete ہوتا کیا ہے کی ایڈ ایڈ بیدر میں بہت ٹھنڈ جگہے پہ ایک سٹیم جہاں پہ ہوتی ہے ایڈ وہاں پہ آپ نی کیا تو کیا کنکریٹ کے بیچ مین ایر وائٹ نہیں ہے گیپ نہیں ہے تو جب پہ نی آپ پہ پہ ہوتا ہے کہ کنکریٹ ہوتا ہے تو اس کا بالموم بڑھتا ہے اس کا area بڑھ جاتا ہے جیسی اس کا بالموم بڑھے گا تو اس سے کیا ہوگا expand کرے گا تو اس میں کنکریٹ کے اوپر اسٹریس رینفورسمنٹ یہ دی ہے تو اس کو سریعہ کو ڈیمیج کرے گا اور اس کو فردر ڈیٹوریٹ کر دے گا اس کی لائف کر دے گا تو رسٹنگ آب رینفورسمنٹ سٹیل ڈیو ٹو بارٹر پروم کریکس ان کریکس میں سے پانی جائے گا سریعہ کو آپ کو رسٹنگ کرے گا تو اس اس طرح سے کیا ہوگا دس ایکسپنشن آپ سٹیل ڈیو ٹو رسٹ ان کری جب سریعہ پر رسٹ آئے گا تو رسٹنگ کیا ہوتا ہے رسٹنگ جب ہوتی ہے تو اس سے بھی بالیوں بڑھتا ہے جب بالیوں بڑھتا ہے تو اور اس کے اوپر کریک ڈیبلپ ہو جائیں گے تو اس طرح سے تو انکریز ڈیوری بلٹی آپ کانکریٹ ان کلائیمیٹس سبجیکٹ ٹو فریجن تھا یعنی جہاں پہ فریجن ہوتی ہے اور تھائنگ ہوتی یعنی جمتا ہے پیگلتا ہے جمتا ہے پیگلتا ہے تو ایسے پردیشوں میں ایسی اس تھانوں میں ایئر انٹرنگ ایڈ مکچرز کا ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے یہ بڑا ایمپارٹینٹ کوسچن ہوتا ہے تو کیسے کرتے ہیں اس کو کریشن آف ٹائنی ایئر ببلز ان کانکریٹ ڈیوری مکسنگ جب ہم کانکریٹ کو مکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو نا ایئر ببلز ہم ڈال دیتے ہیں ایئر ببلز کیا کرتے ہیں کوئی کیمیکلز ہوتے ہیں اس کو ڈالنے سے ایئر ببلز اس کے اندر ڈیبلپ ہو جاتے ہیں تو ایئر ببلز کیا کرتے ہیں ایئر ببلز ایمپرووڈ دا ریجسٹینس آف کانکریٹ اگینس بریجن تھا سائیکلز جب کانکریٹ کے اندر ایئر ببلز ہیں تو جب وہ پانی کی جمنے کی وجہ سے اس کا بالیوم بڑھے گا بالیوم بڑھنے کی وجہ سے جب وہ پھیلے گا تو یہ گیپ جو ہوتا ہے ایئر ببلز کا ہے اس میں وہ اپنا بالیوم کو ایکسپینڈ کر لے گا اور کانکریٹ کے اوپر اس میں ایکسپینڈ کر لے گا تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے تو ببلز فارم پارٹ آب ہارڈن کانکریٹ ہارڈن کانکریٹ کے اندر ببلز ہو گئے تو اس سے یہ کریک ہونا کم ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے تو انکریز دا برکیویلٹی ایک تو اس سے برکیویلٹی بڑھ جاتی دوسرا کیا ہوتا ہے ریڈیو سے سے سٹینٹ اس سے لیکن ایک پرولم ہے کہ اس سے سٹینٹ تھوڑی کم ہو جاتی ہے سو دیکھ ایڈیشنل سٹینٹ جب آپ مکس دیجائن کر رہے ہیں ایر اینٹرنگ ایڈیشن کے ساتھ میں تو آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ اس کی سٹینٹ کم ہو جاتی ہے تو اس سٹینٹ کتنی کم ہو رہی ہے وہ آپ کو دیجائن کے اندر اس کو اتنی ایڈیشنل سٹینٹ لے کے چلنا پڑے گی نہیں تو آپ کو دکھت ہو سکتی اور ایر پرسنٹیج کتنا ہوتا ہے 3 to 6 پرسنٹ بی والیوم آپ فریش کانکریٹ فار اپ ٹو ایم 50 گریڈاپ کانکریٹ یہ ہے رکمنڈڈ ہے کہ 3 سے 6 پرسنٹ ہی اس کا ایر اینٹرنگ ایڈیشن کو ہم رکھتے ہیں تو ابھی تک ہم نے کیا پڑا سو فار بھی ہم ڈسکس کیمیکل ایڈیشن ابھی تک ہم کیمیکل ایڈیشن کے بات کی ناو بیشل ناو ڈسکس منرل ایڈیشن منرل ایڈیشن کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے منرل ایڈیشن یہ بھی چار طرح کے ہوتے ہیں چار طرح سے ہم اس کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں منرل ایڈ مکشرز میں سب سے پہلے فلائی ایس ایف اے جس کو ہم ایف اے بھی کہہ سکتے ہیں ساتھ فار میں شیلکہ فیوم دوسرا تیسرا ہے جی جی بلاس فرنیس سلیگ جی جی مطلب گراؤن گرینولیٹیڈ بلاس فرنیس سلیگ اور چوتھا ہوتا ہے میٹا کاولین سوائل یا میٹا کاولین ان کو ہم بان بائی بان ڈسکس کرتے ہیں کہ منرل ایڈ مکشرز میں بان بائی بان فلائی ایس میں کیا ہوتا ہے فلائی ایس کیوں ڈالتے ہیں اس لیے ڈالتے ہیں فار اسٹرینٹ اینڈ پمپنگ یا دی آپ کو کنکریٹ کی پمپنگ کرنی ہے اور آپ کو بیٹر اسٹرینٹ چاہیے تو آپ کو فلائی ایس کنکریٹ میں مکس کرنا ہی پڑتا ہے اس کی فائننس ہوتی ہے 320 سکور میٹر پر کیجی یعنی ایک کیجی میں اس کی ایک کیجی کے دی اس کا سرفیس اس کے پارٹیلز کا سرفیس ہریہ نکالو تو 320 سکور میٹر آتا ہے اسی طرح ایسے ایک سیلکہ فیوم میں یہ کیوں کہاں ضرورت ہوتی ہے فار ویری ہائی سٹرینٹ اینڈ سیلف کمپیکٹنگ کنکریٹ میں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے جب بہت زیادہ اسٹرینٹ چاہیے یعنی ایم سکسٹی یا اس سے زیادہ آپ کو اسٹرینٹ چاہیے ہوتے ہیں تو آپ کو سیلکہ فیوم کو ملانا پڑتا ہے یہ سیلکہ فیوم بنتا کیسے ایک بائی پروڈکٹ ہے کس چیز کا بائی پروڈکٹ ہے سفیرو سیلکون علائے فرنیس کا علائے فرنیس جب سفیرو سیلکون کا ہم علائے فرنیس کا جو بائی پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ہے یہ سیلکہ فیوم اس کو اکھٹا کیا جاتا ہے اور اس کو کامرشیلی بیچا جاتا ہے پھر گراؤن گرنلیٹر بلاس فرنیس کیا ہے اس کا پارٹ ریپلیسمنٹ آپ سیمنٹ یعنی ہم چالیس سے پچاس پرسنٹ تک سیمنٹ کو ریپلیس کر سکتے ہیں سے جی جی بلاس فرنیس سیلک سے یہ کیا ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے آئیرن سٹیل کا آئرن سٹیل کی جو فرنیسس ہوتی ہیں ان کا بائی پروڈکٹ ہمیں نکلتا ہے اس کو ہم پیس کے اور سیمنٹ مکس کرتے ہیں اور اس کو جی جی بلاس فرنیس سلیک بولتے ہیں میٹا کارولین کلے جو ہوتی ہے یہ کیا کرتے ہیں ہم کی ایک طرح کی اسپیشل کلے ہوتی ہے اور اس کو ساڑھے شاہ سے ساڑھے آٹھ سو ڈگری تک ہم گرم کرتے ہیں اور اس کی بالکل پیس لیتے ہیں تو ہم اس کو میٹا کارولین کلے وہ بھی ایسن ایرز مکشر یوز کر سکتے ہیں اب فلائی ایس میں کیا ہوتا پارٹیکل سائز اس کا 34% میکسیم ریٹین ہونا چاہیے 45 مائکرون کے اوپر یعنی ہم جو فلائی ایس ہم مکس کر رہے ہیں اس کا کیا نیام ہے کہ 45 مائکرون کے شیب کے اوپر 34% میکسیم ریٹین ہونا چاہیے باقی سب پاس ہو جانا چاہیے اور اس کا ہم یوز کرتے ہیں 15 سے 35% ہم کنکریٹ میں اس کو میکس کرتے ہیں سلکہ فیوم کا فائنیس ہوتا ہے 15 سے لے کے 30,000 15,000 سے 30,000 سکوئر میٹر پر کیج یعنی یہ اس کا جو پارٹیکل ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ سیمنٹ کے پارٹیکل سے کم سے کم سو گنا چھوٹا ہوتا 1 by 100 آب دا سیمنٹ پارٹیکل سائی ہوتا ہے اور گرانلیٹر بلاس فرنیس کی بات کرتے ہیں تو اس سے سٹینٹ بھی بڑھتی ہے ساتھ ساتھ میلنی چیز اس کی ڈیوریویلٹی پر بڑھتی ہے کہاں پہ جہاں پہ سلفیٹ این کلورین اٹیک ہے جیسے علاقوں میں ان علاقوں میں ہم ان جگہوں پہ کیا یوز کرتے ہیں جی جی بلاس فرنیس سیمنٹ یوز کرتے ہیں اور اس سے سلفیٹ اور کیمیکل اٹیک کا ہمیں ریجسٹینس ملتا ہے میٹا کلورین کیا ہے یہ اس سے بھی اسٹینٹ اور سلفیٹ اٹیک نے ہمیں مدد ملتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں فلائی ایس میں کونسا کوڈ یوز ہوتا ہے تو ہم آئی ایس کوڈ 3812 کا پارٹ 1 والی فلائی ایس جو ہمیں اپلی کیونکہ یہ کافی مٹریل ہے یعنی آپ یہ مان کے چلو کہ سیمنٹ 6 سے 7 روپے پر کیجی آرہا ہے تو یہ سلائی ایس آپ کی 30 سے 35 روپے پر کیجی آجائے گی یعنی آپ کی کم پانچ گنا مہی ہوتی اس لئے اس کا یوز بھی کم کرتے ہیں لیکن یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے گراؤن گلیٹی بلاس فرنیس کیا ہے 28 ڈیس کی سٹین جتنی آئے گی یہ سٹین اس کی ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے 10 سے 12 سال کی اندر ایس دیکھا ہوتا ہے یہ فائنر دن سیمنٹ پارٹیکل ہوتا ہے کافی فائنر ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے ہم نے دونوں طرح کے ایڈ 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 ڈیس کی ایڈ 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 پتہ لگیا ہوگا کی ایڈ 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 موسیقی